پنجاب کے باغی کیبنٹ منطری نفجود سنگھ سدھو نے کیپٹن امریندر سنگھ سرکار سے اپنے اسطیفے کی سارجنگ روف سے گوشنا کر دی ہے نفجود سدھو نے رویوار کو صبح اپنے اسطیفے کی کاپی ٹویٹ کی یا اسطیفہ کانگریس پردھان راہل گاندی کو سمبودت کیا گیا ہے اور اس پر دس جون کی طریق ڈلی ہے یاد رہے کہ دس جون کو ہی نفجود سنگھ سدھو نئی دلی میں راہل گاندی اور پرنکا گاندی سے ملے تھے نفجود سدھو نے کہا ہے کہ وہ اپنا اسطیفہ مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ کو بھی بھیج رہے ہیں حالانکہ مکہ منطری کے دفتر نے ابھی تک سدھو کا اسطیفہ ملنے سے منع کیا ہے دوستو آج ہم نفجود سنگھ سدھو کے ویوار میں آئے بدلاو کی بات کریں گے ہم نفجود سنگھ سدھو کے بھوشہ کی رن نیتی کی سمبھاونہوں پر بھی نجر ڈالیں گے کرپیہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور سارے گھٹنا کرم پر اپنی رائے بھی جرور درج کرائیں چلو آپ شروع کرتے ہیں نفجود سدھو کے اسطیفے کو لے کر کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیابنٹ سے اسطیفہ کانگریس پردھن راہل گانڈی کو کیوں دیا گیا نیمو کے انصار کیابنٹ سے اسطیفہ مکہ منطری کیپٹن امریندر سنگھ یا گورنر وی پی سنگھ بدنور کو بھیجا جانا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ راہل گانڈی کو دیئے گے اسطیفے کی گوشنہ پینتی دن بعد کیوں کی گئی جاہر ہے کہ نفجود سنگھ سدھو اس پورے معاملے میں کانگریس ادھاکس راہل گانڈی کی دخل چاہتے تھے لیکن کانگریس ہائی کماندوارہ کوئی پہل نہ کیا جانے سے نراش ہو کر نفجود سدھو نے ٹویٹر کا سہارا لیا ہے کیپٹن امریندر سنگھ اور نفجود سدھو کے بیچ متبید کی پوری کہانی ہے بادل پروار کے خلاف ایکشن کروانے کے لیے ہی نفجود سدھو بھاجپا چھوڑ کر کانگریس میں آئے تھے لیکن مانا جاتا ہے کہ 2017 کے ویدھان صبح چناف جیتنے میں بادل پروار نے کیپٹن کا ساتھ دیا تھا اگر پنجاب کے ان دو بڑے رائنیتک گھرانوں کی سانج نہیں ہوتی تو باجی عام آدمی پارٹی کے ہاتھ جانے والی تھی ایسے میں کیپٹن امریندر سنگھ کس طرح بادل پروار کے خلاف کاروائی کر کے نفجود سدھو کی اچھا پوری کر سکتے تھے سدھو نے بٹھنڈا میں پرنکا گانڈی کے سامنے ہی چناوی سوا میں کیپٹن امریندر سنگھ پر بادلوں سے ملے ہونے کے اروپ لگا دئیے مددان کے بعد کیپٹن نے کہہ دیا کہ نفجود سدھو کی نجر مکہ منتری کی کرسی پر ہے چناف پرنام آنے کے بعد کیپٹن امریندر سنگھ نے ہار کی جمعہ داری نفجود سدھو پر ڈال دی نفجود سدھو کا کہنا تھا کہ لوگ تنتر میں ساموہی جمعہ داری کے سدھان کے ادھار پر کام کیا جاتا ہے آئیے اب جرہ نفجود سنگھ سدھو کے برطاب میں آئے بدلاو کی بات کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس سدھو اور اس سدھو میں جمعین اسمان کا فرق ہے ایک سدھو تھا جس نے اوپ راشپتی کے سمجھانے کے بعد بھی راجہ سبا سے ارتیفے پر دوبارہ سوچنے کی جیمت نہیں کی تھی ایک سدھو ہے جس نے راہل گاندی کو ارتیفہ دینے کے بعد 35 دن تک کسی کو بتایا تک نہیں بھی سدھو 35 منٹ تک چپ نہیں رہ سکتا تھا اس سدھو نے 35 دن میں صرف ایک ٹویٹ کیا ہے یہ بدلاو بہت بڑا بدلاو ہے اور ایک مجھے ہوئے راجنیتہ جیسا ہے بتا دے کہ نفجود سدھو نے ابھی صرف کیبنٹ سے ارتیفہ دیا ہے کانگریس سے نہیں اس کا ارتھو ہے کہ نفجود سدھو پنجاب کانگریس میں کیپٹن ویروڈیوں کے ساتھ مل کر مکہ منتری کیپٹن ابرندر سنگھ کے لیے پریشانی کھڑی کرتے رہیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھاجپا میں واپس چلے جائیں پنجاب کی کسی اینٹی کیپٹن اینٹی بادل پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں کافی سمجھ سے یہ چرچہ بھی سن رہے ہیں کہ نفجود سدھو اپنی الگ چھیتریہ پارٹی بنانے جا رہے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواز